انیسویں اور بیسویں صدی برطانیہ کے اروج کی صدیہ تھی کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کی اس سلطنت کی حدے اتنی وسیع تھی کہ اس پر کسی بھی وقت سورج غروب نہیں ہوتا تھا دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور فوجی طاقتیں اس کی سامنے ریت کی دیوار کی طرح منحدم ہو گئی تھی لیکن این اسی وقت ہندوستان کے شمال مغرب میں واقع ایک چھوٹے سے دور افتادہ خطے وزیرستان کے مسلمانوں نے اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت اور اس کی جدید ترین ٹکنولوجی سے آراستہ فوج کے مقابلے میں حیران کن استقامت کا مظاہرہ کیا مٹی بر نہت مجاہدین رائل انڈین آرمی اور ائر فوس کے لیے لوہے کے چننے ثابت ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ برطانوی فوج اور اس کے جرنیلوں نے آدھی دنیا سے زیادہ دنیا فتح کر لیا تھا لیکن وزیرستان کے مجاہدین کے مقابلے میں یہ فوج اور جرنیل بلکل ناکام ثابت ہوئی وزیرستان کے مجاہدین ایک ایسے مجاہد کی قیادت میں متحد ہو گئی جو انگریز سامراج کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی اس عظیم مجاہد کا نام مرزا علی خان تھا جو فقیر ایپی کی نام سے مشہور ہوا آج کے اس ویڈیو میں میں فقیر ایپی کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے جی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل فری میں سبسکرائب کرنے کیلئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں اس بل کی نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے پہن جائے کریں حاجی مرزا علی خان المعروف فقیر ایپی اٹھارہ سو ستانوے کو شمالی وزرستان ایجنسی میں پیدا ہوئی آپ کے والد کا نام ارسلہ خان تھا فقیر ایپی نے انیس سو تیس سے لے کر انیس سو سنتالیس تک برطانوی سامراج کے خلاف گوریلا کا روائیہ جاری رکھی اور ان کی ناک خاک میں ملائے رکھی ایک وقت میں تو چالیس ہزار برطانوی افواج بھی ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی عجیب بات یہ ہے کہ صرف ایک ہزار افراد اور معمولی اسلحے کے بوجود انہوں نے گوریلا کا روائیہ کامیابی سے جاری رکھی انہوں نے موجودہ دور کے برخلاف کسی غیر ملکی طاقت کی مدد قبول نہ کی مرزا علی خان جو بعد میں فقیر آف ایپی مشہور ہوئے قبیلہ توری خیل وزیر سے تعلق رکھتے تھے وہ ایپی میں ارسلہ خان کے ہاں پیدا ہوئے ابتداہی سے طبیعت میں سادگی درویشی اور خلوص پایا جاتا تھا وہ بنو میں حصولی دینی تعلیم کیلئے ایک دینی مدرسے میں داخل ہوئی انہیں دنوں اسلام بی بی کا واقعہ پیش آیا مارچ انیس سو چھتیس میں ایک ہندو لڑکی رامکوری جس کا اسلامی نام اسلام بی بی رکھا گیا ایک مسلمان سید امیر نور علی شاسی شادی کی جن کا تعلق بنو سے تھا انگریزوں نے اپنے روایتی تعصف سے کام لیتے ہوئی تور خیل قبائل اور مداخل قبائل پر نہایت دباؤ ڈالا کہ اس لڑکی کو واپس کیا جائے پشتونوں نے کہا کہ لڑکی اپنی مرضی جرگی کی سامنے بتائے مگر انگریز خفیہ طور پر اس لڑکی کو آخوا کرنے میں کامیاب ہو گئی اور بنو کے انگریز ڈپٹی کمیشنر نے سید امیر نور علی شاہ کو گرفتار کر کے انگریزی قوانین کے مطابق سزا دلوائی اس واقعے سے وزیرستان میں آگ بڑھگ اٹھی اور انگریزوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا فقیر ای پی بہت ٹھنڈے دل اور موتدل مزاج کے انسان تھے وہ جلد اشتعال میں آنے والے انسان نہ تھے انہوں نے اس واقعے پر فوری جذباتی رد عمل نہ دکھایا وہ انہی دنوں نورت سے شہر بنو آ رہے تھے کہ شہر بنو کے ایک مسجد کے بڑے دروازے کے سامنے جمعی غفیر جمع تھی وہ ادھر متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ کسی غیر مسلم نے تحریر کردہ کلمہ تویبہ پر غلازت ملی ہے وہ سمجھا کہ یہ حنود اور اقسائیوں کی مشترکہ شرارت ہے اب ان سے رہا نہ گیا فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جب اسلام کو حقیقی خطرہ لاحق ہو چپ ساد لینا اور کچھ نہ کرنا جرم اور گناہ ہے چنانچہ اسی لمحے اپنے مسکن اے پی میں واپس ہوئی اور اپنے عزیز وہ کارب کو اپنے عزائم اور ارادے سے آگاہ کیا اور خود کفر کے خلاف آواز اٹھائی اور اعلان جنگ کیا انہوں نے خیسور منتقل ہونے کے بعد انگریز حکام کے خلاف سب بندی کا اعلان کیا شروع میں بہت کم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا لیکن بہت جلد ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا پولیٹیکل حکام نے ان کے گر بار جلا دیئے اور ان کا گر مسمار کر دیا فقیر اے پی کی لشکر میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا ان کے لشکر میں چند ایسے لوگ شامل ہوئی جن کی بہادری کی داستانی آج بھی مشہور ہے جن میں گلنواز خان سرانی جو بعد میں خلیفہ گلنواز کہلائے وہ سابقہ وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی کے دادا تھے ایوب نواز مموشخیل جو جرنیل ایوب نواز کے نام سے مشہور ہوئی شریع اور ابنواز خان برادران رد الخیل جرنیل اسرو بڑا حمد امین خان شہید حسن خیل حضر استاد جی شہید سرانی ماستر امیر صاحب خان مشک عالم سپرکی وزیر مہر دل خٹک جو بعد میں خلیفہ بنے شامل تھے مجاہدین کا یہ لشکر جنوبی وزیرستان زلہ بنو، لکی مروت، کرک، کوہات، کرم ایجنسی، ارکزائی ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجور ایجنسی، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، جوب، افغانستان اور محمد ایجنسی تک بڑھ گیا حاجی مرزا علی خان کے مضاحمتی کروایوں نے شمالی وزیرستان میں انگریزوں پر زندگی تنگ کر دی وہ شب و روز فوجی دستوں پر شبے خون مارتے رہے انہوں نے گریلا جنگ کا آغاز کر کے سرکاری فوجوں کو زبردست مالی اور جانی نقصان پہنچاتے رہے انہوں نے بہت سارے محاضر پر انگریز فوجوں کا سامنا کیا اور کامیاب مقابلہ کیا وہ صرف ایک عسکری مضاحمتکار اور حریت پسند ہی نہ تھے بلکہ لوگوں کو ان سے روحانی و بستگی بھی رہی انیس سو سنٹالیس تک وہ انگریز فوج سے برسرے پیکار رہے انیس سو سنٹالیس میں قیام پاکستان کے بعد فقیر ایپی نے پاکستان کو خوش دلی سے قبول کیا اور گریلا کاروائیاں ختم کر دی پاکستان بننے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم تو سسٹم کے خلاف لڑنے والے لوگ تھے ہمیں ازادی تو مل گئی لیکن ایسی ازادی کا کیا فائدہ کہ ہم لوگ اپنا نظام یعنی اسلامی نظام یہاں لاغو کرنے میں ناکام رہے جنگ ازادی کے اس عظیم ہیرو کو دمے کی بیماری لاہق ہو گئی جو جان لیوا ثابت ہو گئی اور سولہ اپریل انیس سو ساٹھ کو اس دنیا فانی سے کچھ گر گئی اور ہم اس عظیم شخصیت سے محروم ہو گئے جی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں کومنٹ کرنے پر آپ کے فیصے بلکل بھی نہیں لگیں گے الوطہ میرے حوصلہ افضائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو اس کو میں نکال سکوں گا شکریہ موسیقی